اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت ہو آپ یہ سنگے تو بھئیہ پی ایس ایل کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو بھئیہ سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے یہ چرچے چل رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے لیے یہ کھلاڑی نہیں آرہا پی ایس ایل کے لیے فلان کھلاڑی نہیں آرہا کوئیٹا گلیڈیٹر کا جسن روائے نہیں آرہا دینس چین نہیں آرہا اور اس کے بعد بڑے بڑے کرس لین نہیں آرہا ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو کرکٹر ہیں جو پاکستان ٹیپ فرنکچائز نے پک کی ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ میں آویلیبل نہیں ہے تو بھئیہ اس پر مکمل تفصیلات سے آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کیا جائے گا کہ کون کون سے کھلاڑی پاکستان سوپر لیگ کے حصہ نہیں بنیں گے تو بھئیہ ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اگر دیکھا جائے تو ہر طرف یہی چرچے چل رہے ہیں ہر یوٹیوب چینل والا یہی ویڈیو اپلوڈ بنا کر کر رہا ہے کہ یہ کھلاڑی پی ایسل کے لیے دستیاب نہیں ہوگا یہ کھلاڑی پی ایسل کے لیے دستیاب نہیں ہوگا تو بھئیہ ایسی تمام جو باتیں ہیں وہ بے بنیاد ہیں آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کی ان باتوں کو بلکل بھی نہ سنیے اور نہ ہی ان پر کوئی رد عمل دکھائیے تو بھئیہ آپ نے سمپل ہی کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ہی دیکھ لینا ہے کہ جو کھلاڑی پاکستان سوپر لیگ میں پکیے گئے ہیں ان کی جو ٹیم میں ہیں وہ ان کی پی ایسل کے دوران کون کون سے شیڈیول ہے جبکہ اگر دیکھا ہے تو دین سٹین اور ان کے ساتھ کرس لین صرف دو سے دو میچز کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے مطلب یہ دونوں میچز کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے یا پہلے میچز کے لیے یا پھر درمیان کے میچز میں آویلیبل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کسی بھی کھلاڑی کو کوئی بھی کسی قسم کی سیریز نہیں ہے مکمل شیڈیول کی مکمل ہر چیز کی تفتیش کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ کو خود ہی دیکھ لیں اگر آپ کس کھلاڑی کے بارے میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اسی ٹیم کے کھلاڑیوں کی اسی ٹیم کی تمام شیڈیول کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کو گوگل پر مل سکتی ہے آپ ایزیلی جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں کہ ان کن کن کھلاڑیوں کی سیریزہ پی ایسل کے دوران تو بھئی آپ جو ڈین سٹین ہیں وہ صرف اپنی ٹیم کے لیے اس وقت نہیں کہہ رہے وہ بگ بیش میں امدہ پرفارمز دکھا رہے ہیں اگر وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوگے تو وہ صرف دو میچ کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ تمام کھلاڑی پی ایسل کے لیے آویلیبل ہوں گے اور پی ایسل کھلنے کے لیے پاکستان میں آئیں گے تمام فرنگ چائز نے اپنے اپنے تمام پلیروں کے ساتھ رابطے کر لی ہیں اور امید کی جاری ہے کہ یہ پندرہ فیبریری سے تمام سکاؤڈ پورے ہو جائیں گے جو پاکستان میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ اچھے اور بہترین انداز سے ہو جائے اسی امید اور اسی داؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں آپ کو نئی آنے والی نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ